سامین اکرام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چالیس سال تک میں نے فجر کی نماز عیشہ کے وضو سے ادا کی دس پندرہ سال تک یہ حال رہا کہ نماز عیشہ کے بعد قرآن شریف اس طرح شروع کرتا کہ ایک پاں پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتا یوں ہی پوری رات بسر ہو جاتی اور صبح تک ایک قرآن شریف پورا ہو جاتا سبحان اللہ تین دن سے چالیس دن تک بسا اوقات ایسا ہوا کہ نہ کھانے کو کچھ ملا نہ سونے کی نوبت آئی سامین کرام اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود سرکار غوث پاک کے خوف خداوندی کا عالم یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ بیت اللہ شریف کے پاس زمین پر اپنی پیشانی مبارکہ رکھ کر عرض کر رہے تھے کہ اے پروردگار اگر میں تیری بارگاہ میں کسی سزا کا مستحق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندہ اٹھانا تاکہ مجھے تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ اللہ یہ ہے سرکار غوث پاک کی خشیت الہی کا منزل ایک طرف آپ کی عبادت و ریاضت ہے اور دوسری طرف خوف خدا سے لرزنا اور کانپنا ہے آپ کسرت عبادت پر کبھی خوش فہمی میں مقتلہ نہ ہوئے مگر رب کی پکڑ کا خطرہ ہر وقت آپ کے پیشے نظر رہا سرکار غوث پاک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں رب تبارک و تعالی سے ڈرنے اور اس کی گرفت سے بچنے کا پیغام دیتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عملی زندگی میں قول کے ساتھ فعل اور علم کے ساتھ عمل پر بھرپور زور دیا ہے آپ نے کبھی دنیا کی طرف رغبت نہیں کی بلکہ آپ نے حرس و حوث کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہ دیا جیسا کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ہوا و حوث کو چھوڑو علم بلا عمل تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا کلامِ الہی پر عمل کرو اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہے جو تمہارے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے تمہارے دل کو روشن کر دے گی وہ حکمِ الہی ہے وہ ربانی قانون ہے جس پر لگاتار عمل کرنے والے کو اس کا سمرہ مل ہی جاتا ہے اسلام نے پڑوسی کے جو حقوق بتائے ہیں وہ اسلامی دستور کا ایک روشن باب ہے یہاں پر اس تفصیل کی گنجائش نہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اہمیت کے پیشے نظر خود بھی پڑوسیوں کے حقوق کا بھرپور خیال کیا اور اپنے غلاموں کو بھی اس طرف متوجہ فرما کر اس پر عمل کرنے کا درس دیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو افسوس کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو اور تمہارے پڑوسی بھوکے رہتے ہیں اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے سامین اکرام اسلام کی نظر میں اخلاص کی بہت قدر و قیمت ہے بغیر خلوص نیت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں اس لئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اپنی پوری زندگی خلوص و لیلہیت کے پیکر میں ڈھل کر بسر کی اور دوسروں کو بھی اس کی تعقید فرمائی آپ نے ریاکاروں اور مکاروں کی خوب دھجیاں اڑائی ہیں اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ ملت اسلامیہ کے لیے فتنہ و فساد کے دروازے کھولتے رہے ہیں ملت اسلامیہ کو ان مذہبی بحروپیوں سے جو نقصان پہنچا ہے اس کی ایک لمبی داستان ہے اس لئے سرکار غوث پاک نے عمل میں اخلاص کی خوب خوب تعقید فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے اے لوگوں تمہارے اندر نفاق زیادہ اور اخلاص کم ہو گیا ہے اور قول و فعل میں تضاد بڑھ گیا ہے اور سن لو عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں تمہارے عامال کا بڑا حصہ جسم بے روح کی طرح ہے کیونکہ روح اخلاص و توحید اور سنتِ رسول اللہ پر قائم ہے غفلت مت کرو اپنی حالت کو پلٹو تاکہ تم کو راہ ملے